حرور باللہ من الشاقان العوین الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم حسان اس بی بی کا جس نے مجھے یہ شرع بخشا کہ میں آپ مومنین کے درمیان ان کا ان کے بابا کا ان کے شرمر کا اور ان کے بچوں کا تذکرہ کرنے کے لئے موجود عزیر شان بھائی نے چوکش کرمایا مولا جزا دیں مگر سچ یہ ہے کہ اوم کا بچہ بچہ شیعت کا ایسا نمائندہ ہے کہ وہ جہاں کھڑا ہو جائے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ مولائی ہے اس کا چہرہ بتا دیتا ہے وہ مولائی ہے اس کی شان بتا دیتی ہے کہ مولائی ہے اس کا انداز تفات و انداز تکلوم انداز تکتبو بولنے کا انداز بتا دیتا ہے جو ہمارائی ہے ابھی جو ہمارے شہرہ اکرام اپنے کلام کو اپنے جگر کے پون کو الفاظ بھی کرو پہ پیش کرنے دیتا ہے میں صحیح بتاؤں تو ان ظنمات سے اپنی دھنوں کو کھیچتے ہیں قلب میں طاقت ہو نہ ہو مگر یقین جانے ہیں آپ کے داد و تنسین اس کا بدلہ نہیں ہے کیونکہ جن کے کلام سے شہزادی خوش ہوتی ہیں اس خوشنودی کے میار کا بدلہ میں دنیا میں نہیں بتا سکتا آپ کو کہ کیا ہو سکتا ہے کرنسی کی ویلو تو اسی وقت بتائی جا سکتی ہے جب تیئے پائے جب تیئے ہی نہیں تو کیا بتانے دبائی کے پیسے کرتا ہے کہ سترہ یا اٹھاروں رکیوں ملے گا تو آپ حساب کرنے بیٹھیں گے جب تیئے ہی نہیں ہے بڑی تیئے نہیں وہ جو زہرہ کی کشتودی کے لیے جملہ بولتا ہے یہ جو زہرہ کو کش کرتا ہے تو میں تھوڑا سا خطابت کے نکات کی طرف آپ کی لے گئے چلوں اگر کوئی زہرہ کو کش کرتا ہے اور وہ اس جوگ میں اس نوکری بھی کامیاب ہے وہ بھی انہی کے قائد سے تو یقین جانیے جتنی بڑی دعنتیں ان کے لیے ہیں جو ناراض کرتا ہے اتنا ہی بڑا ضرورد اس کے لیے ہے جو کش کرتا ہے میں پوری وجہ سے اسے ایک جملے میں پڑھنے کی پوچش کیے پوری توجہ چاہتا ہے جانیے 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 میں نے اس سال بھئیہ تنجے میں پندرواہ سال تھا ہے اس پر سنبا میں سوچتا ہوں کہ جو موضوع میرا محضر میں تھا اسی موضوع سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں ایک نبیس میں اور پیتالیس پچاس منٹ کی تقریر میں ممکن نہیں ہوتا یہاں سلیم بہت اچھا کہا دینا اس میں تمہارے کلام سے ہی جاگا ورنہا میں خصو رہا ہے دیکھیں میں اپنی گفتگو شروع کرو اس سے کہلے ہمارے یہاں اس آدمی کی بہت عزت ہوتی ہے جس کے فکر سے کوئی چیز موجود میں آتی ہے ہم فکر والے کو نہیں چھوڑتے ہیں کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ فکر دین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے صاحب فکر دو دین میں سب سے زیادہ شیئر لیتا ہے کیونکہ اس کے فکر سے جنگیں جیتی جاتی ہیں اس کے فکر سے معاملات کو آگے بنایا جاتا ہے اس کے فکر سے بہت ساری چیزیں بہتی ہیں یہ جو آپ یہاں پیٹھے ہیں یہ کسی آدمی کی فکر ہی نہیں تھی بلکہ اس کی زندگی کا ایک خوبصورت عمل تھا جو شخص وہ خود بہت پسند کرتا ہے یہ اسویر لگی ہے سفر مچنی پر جس جوان کی دیش چاہو بہت سپاہی تھا میں خود اس بات سے بہت متعجب ہوں پہ بلکہ سارا وائس مائی کا کم کر دو کم کر دو ایکو مائنس کر دو مکسر بٹن لیول پر کر دو اور باکہ ٹھیک ہے آواز آئے لہا آپ کے آخر تک آ رہے ہیں کلیئے آواز میں خود درہ تحجب میں ہوں کہ ایسے جوان کو بہتری کا کمگاہ حکومت کی طرف سے ضرور ملنا چاہیے تھا مگر میں مانتا ہوں یہ آپ کی پولٹیکل یہ آپ کا کنکشن نہیں ہونا ہے آپ کا اپنی ذاتی فائدے کے لیے کسی سیاسی پارٹی میں ہونا مگر یہ کہ قوم کا خیال نہ رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس ملک کے ایک محافظ کو اس کا وہ حق دلائیں جو اس کا حق تھا یقین جانئے مجھے اس ممبر کی قسم ہے مجھے کسی صاحب خانہ نے اپراد خاندان نے یہ جملہ نہیں کہا کیونکہ میرا ذہن سیاست اور سیاسی چیزوں کو سمجھتا ہے اس لئے میری اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں نے آپ تک باتوں کو پہنچایا ہے اگر آپ کا کوئی لوکل ایم لے ہے اگر آپ کا کوئی لوکل ایم پی ہے اگر آپ کے اس علاقے کا کوئی کیاڈنٹ منسٹر ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ مغموم کا بائوڑاٹا اس تک پہنچائیں کہ یہ کون سپاہی تھا جو ملک کے لیے دنیا سے پہنچا ہے اور یاد رکھئے گا آپ کے لیے ایک کا پئی رشتہ ہے اور سب سے بڑا رشتہ ہے ولایت پرشتہ ٹھیک ہے نا ایک بات کی پمل کرتوں پھر میں کوئی زمین پھر میں سبجیک شروع کروں ولایت پرشتہ آپ کے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ جعفر صادق کے لیے بڑی بات یہ نہیں کہ میرا اور علی کا خاندام کا رشتہ ہے یعنی وہ میرے داداں ہیں پرداداں ہیں نہیں یہ میرے لیے بڑی بات نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ میرا اور ان کا ولایت کا رشتہ ہے اللہ 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 جس رخت پہ جس رشتے پہ جس ریلیشن پہ جہاں پر صادق فقر کر رہی ہیں وہ ولایت کا رشتہ ہے وہ وہ رشتہ ہے جس میں فرماتے ہیں کہ باپ بیٹے کے رشتے ختم ہو جایا کرتے ہیں مگر ولایت کا رشتہ باپ نہیں ہے تو اب میں بڑے آرام سے جس کو کہا جائے کہ ایک تو ہوتا ہے خطابت مزور سے چلانے والا انداز ایک ہوتا ہے شانتی سے بات کرنے والا انداز تو بہت شانتی سے آپ کے سامنے کچھ چیز پڑھ کے چلا جاؤں گا سوچتے رہیے گا ابھی فوراں سمجھ گئے تو مجھے فوراں سمجھ میں آ جائے گا کہ سمجھ گئے نہیں نہیں سمجھے تو کس بات کی کیسے بن رہی ہے بعد میں ایک بات دوبارہ ریبائیں کر دیجئے گا نائے 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 نہیں پنجے میں جو اہل سنت بھی وارسی پھر تو ایک ایک کافی لوگ آتے ہیں مدر سے غوزیہ کے غوزیہ کے کئی بچے آتے ہیں وہ ارسال سنتے ہیں تو میں نے موضوع یہ رکھا کہ میں خاص طریقے سے سمجھا پاؤں کہ ہمارے یہاں چودہ میں اور ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار میں ہم کیا ڈیفرنس مانتے ہیں ٹھیک ہے اب میرے ساتھ لے لے گا بحث بھی مکمل ہو جائے بات بھی مکمل ہو جائے اور انشاءاللہ رکھتے مسائل دیکھیں میں بڑا پرانہ جنگلہ ہے میرا چونکہ میں اللہ سے پہلی بار آ رہا ہوں یہاں پہ تو مرد مجھے ہر بنتا ہے یہاں کہ جو دوکل وامنی ہیں ان تک میری بات بھی پہنچ جائے گی دیکھیں چودہ میں اور ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار میں پہلا فرق تو یہ ہے کہ ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار سچ بولتے ہیں اور چودہ جو بول دیتے ہیں سچ ہو ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار میں اور چودہ میں یہ فرق ہے کہ ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار اُبھر جاتے ہیں جدھر حق ہوتا ہے مرد چودہ جدھر چلے جاتے ہیں ہر اُبھر اُبھر جاتے ہیں اب ایک جملہ اگر نفاست سے سنو گے تو سمجھ جاؤ گے ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار وہ دلاتے ہیں جو ہے چودہ وہ دلاتے ہیں جو نہیں ہیں دلیل ہوں نا دلیل دے جو دلیل دے تیرے مقدر میں نہیں ہے تیرے تصمت میں نہیں ہے مگر تاریخ دعا ہے وہ دیکھو سیڑھیوں سے اترتا ہو راہی بھے سیڑھیوں پر چڑھتا ہو ہوسائے میں کہاں سے آرہا ہے کہاں آپ کے نانا کی بارگاہ سے آرہا ہوں اے دلیل فاطمی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کوئی بھی شخص کوئی بھی شخص اگر کسی گھر کے بڑے زمین کے آتا ہو تو پھر چھوٹوں سے باپ نہیں کرتا مرحبہ 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 ان تمام منجمن عراقین افراد خاندان اور وہ تمام مومنین جو اس مشن امام حسین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ مولا کی بارگاہ میں انوکر کی حصیت سے حاضر ہیں ان کی لمبی اور طلالی عمر اور باسی ہیں تو انہوں کے لیے ایک بار دور پڑھیں محمد آہ 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 جو کوئی کسی گھر کے بڑے سے ملتے آتا ہو پھر چھوٹوں سے بات نہیں کرتا مگر اگر کوئی چھوٹے سے بات کر رہا ہے تو یہ طے ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس گھر کا بچہ بچہ نہیں ہوا تھا آہ 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 اس گھر کا بچہ بچہ نہیں ہوا تھا تیرے نانا کی بارگاہ سے آ رہا ہوں کیا ہوا کس لیے گیا تھا کہا پوچھنے گیا تھا کہ میری قسمت میں اولاد ہے کے نہیں کیا کہا کہا نانا نے کہا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے یہی تو جملے ہیں نا کہ حسین سیڑھیوں پر چڑھتے رہے اور یہ کہتے رہے جا تجھے ایک دیا جا تجھے دو دیا جا تجھے تین دیا جا تجھے چار دیا جا تجھے پانچ دیا قاتبِ تقدیر میں قلم چھوڑا ملک میں قلم چھوڑا مصطفیٰ میں مسلح چھوڑا سب حسین کی بارگاہ میں موجود ہیں کہ قیامت تک اگر حسین اولاد عطا کرتے رہے تو خدا دیتا رہے ٹھیک ہے نا اب جملہ جملہ سنیے گا اے میرے مولا جب رسول بنا کر چکا تو تو کیوں دے رہا ہے آواز آئی گی کردے اس حیث جو ہو وہ تلائے وہ اور ہوتے ہیں جو نہ ہو اور تلائے وہ حسین ہوتا ہے اے میرے محمد وآہد دو پڑھیں محمد وآہد چھوڑا چھوڑا دمائے محمد وآہد چھوڑا اے محمد اے محمد وآہد چھوڑا بات آگئی حسین کی تو اس کے لئے جملہ کہتوں دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ کوئی پیدا ہو سکتا ہے جہاں نسبت نبوت کی مرد کے حسین تک پہنچ رہی ہوں میں بتا نہیں سکتا آپ کو یہ جبلا مسلمانوں کو سوچنا چاہیے سننی شیعہ دونوں کتابوں میں لکھا ہے الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ حسن حسین جوانہ نے جنت کے سردار ہیں میں ویسی باتیں پڑھ رہا ہوں کہ کسی کو بھی سنا ہوگے تو سمجھ جائے گا آخری کلاس فیل بھی ہوگا تو وہ بھی سمجھ جائے گا میں آج کی مجلس بلمول گریجویٹ آپڑے لکھوں کے لیے نہیں پڑھ رہا میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں جو فرشِ عزا کے علم ہیں فرشِ عزا کے مطالب فرشِ عزا کے جاناں کر رہا کتنا بڑا میاں ہے اللہ کی قصد کتنا بڑا میاں ہے اس نے نسبتیں پلٹ رہی ہیں کیا کہا ہے پیغمبر نے اللہ حسنو فلوسین ایک سیدہ شباب اہل الجنہ جوانان جنت کے سردار ہیں یہ سردار کس کا ہوتا ہے داؤں کی لیمن لینگگج جس کو بولتے ہیں سردار کس کا ہوتا ہے قوم کا ہوتا ہے قبیلے کا ہوتا ہے فوج کا ہوتا ہے ہوتا ہے نا تو ایسا کیا ممکن ہے کہ تم سردار سے جھگڑا کر رہا اسی کے مکان میں گز جا کہ تم سردار سے تو محبت نہ کرو اور یہ امید رکھو کہ ہم وہیں بیٹھیں گے جہاں سردار یہ possible نہیں ہے اگر سردار کے ساتھ تمہیں بیٹھنا ہے تمہیں وہ انداز اپنا نہ ہوگا جو سردار کے بیٹھنے کا ہے سردار کے اٹھنے کا ہے سردار کے بولنے کا ہے ضرور پڑھیں محمد و آلہ ایک ایک بار چوٹی چوٹی بات آگے بڑھ جائے جی انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی لئے خدا نے جو نعمت امام حسین کو آتا ہے جو جملہ نعمت سے بڑھ کے کہوں گے کیونکہ حسین کی وہ حکومت ہے کہ دنیا کی کوئی حکومت اس کا مفابلہ نہیں کر سکتا ہے دیکھو میں نے ایلیوگج میں ایک جملہ کو دیا کہ جو پیسہ ہے نا یہ اس پیسے میں چیز آتی ہے جس کا نام ہے برکت ٹھیک ہے نا پیسے میں برکت نہیں ہوتی برکت آتی ہے ٹھیک ہے مجمہ سمجھنا پڑھا ٹھیک ہے ویسے ہی دواء دواء میں شفا نہیں ہوتی شفا آتی ہے ستر روپے کی دواء خریدو سات ہزار روپے کی دواء خریدو یا سات لاکھ کا کوئی انجیشن خریدو یاد رکھنا دواء میں شفا نہیں ہوتی بلکہ شفا کے لئے دعا کرنا پڑھا یا کافی یا شاپی یہ کیوں کہتے ہو کیونکہ اللہ کی برضی کے مطال وہ حکم دے تو شفا ہے اس لئے گل گلہ کے کہتے ہو دواء لانا میرا کام تھا شفا دینا تیرا کام سمجھ رہے ہیں میری بات دواء لانا میرا کام تھا شفا دینا تیرا کام ہے اب میں دواء کھا رہا ہوں تو شفا بھیل دے تو شفا الگ چیز ہے میڈیکل دکان سے آپ شفا نہیں خریدتے آپ دواء خریدتے ہیں جو آپ پیسہ دیتے ہیں وہ دواء کا دیتے ہیں اب بات کی یہ ہو گئی اب جب بات سمجھ گیا ہے تو پھر سوچو دنیا میں ایک خواق ہے جس کا کمال یہ ہے کہ استعمال کرنے والا جی جاتا ہے مرض دور ہو جاتا ہے مگر اس خواق کا کمال یہ ہے کہ اسے خواقے دواء نہیں کہتے ہیں اسے خواقے دواء نہیں کہتے ہیں اسے خواقے شفا کہتے ہیں اور تمہارا خواقے شفا کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا کی دواءوں کو رضا رب چاہیے مگر حسین کی وہ خواقے جہاں رضا پہلے سے موجود ہے تو پڑھے مہمگر آلے والا اے حل دنی بھائی 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 تو آپ کی اجازت سے اب بہت زرہ سی ٹھوڑی سے کمبس میں شروع کروں دیکھئے یہ ہیں آدم یہ خواس ہیں یہ ہیں آلِ محمد یہ بہت خواس ہیں یہ ہیں نور یہ خواس ہیں یہ ہیں آلِ محمد یہ بہت خواس ہیں حضور یہ ہیں ابراہیم یہ خواس ہیں یہ ہیں آلِ محمد یہ بہت خواس ہیں کچھ لوگوں کو حضر نہیں ہوتا حساب کیسے ممکن ہے کہ چودہ معصوم کی حزت و عزمت انبیاء المہ سبق سے افضل ہو جائے اے بہیت پہ لشانہ میں ابھی آپ کو بتا رہا پیغمبر نے فرمایا ہے میرے امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں سنا ہے نا جب علماء افضل ہو گئے تو مولا افضل کیوں نہیں بتا رہے کچھ باتیں دیکھئے ایسی ہوئی چاہیے جو کلیئر کرتے ہوئی آگے بات تو ہم بالکل یہ بحث کر سکتے کہ میرے مولا انبیاء امت سبق سے افضل حضور افضل کا بھی ایک فاصلہ ہوتا ہے کتنا افضل اتنا افضل کی نوں کو بھی نہیں پتا کہ کتنا آگے اتنا جانتے ہیں کہ میرے سبق سے نہیں میں ان کے سبق سے نہیں ایک بار دور پڑھیں محمد والا ایک نبی ہے حضور آدم کیا کہا جاتا ہے آدم کے لئے جملہ کیا استعمال کرتے ہیں آدم جنت میں تھے زمین پر آئے ٹھیک ہے بات پھر یعنی جہاں تھے وہ جنت چھی جہاں آئے وہ جنت نہیں ہے جہاں جائیں گے وہ جنت ہے حضور یاد رکھئے گا یہ وہ بحثے ہیں جسے اگر مسلمان سنیں تو سن کے کبھی یہ نہیں کہے گا کہ تم نے اپنی طرف سے بات کی آدم جنت میں تھے یہ قرآن کہہ رہا ہے جنت سے باہر آئے یہ قرآن کہہ رہا ہے جہاں آئے وہ جنت نہیں تھی یہ آپ کی اقل بتا دے گی کیونکہ اگر جنت سے جنت کا سفر ہوتا تو نکالے جانے کا کیا مطلب ہے بھئی نکالے جانے کا کیا مطلب ہے نکالا گیا مطلب کسی خاص علاقے سے باہر ہوئے تو نکالے کے لفظ کا اقلاق ہوگا کہا جائے گا کہ ہاں ہوئی نکالے گئے جہاں تھے وہاں سے ہٹے جہاں آئے وہ وہ جگہ نہیں تھی اچھا بات بلکل کیلئے رٹھئے گئے یہ وہ ہیں یہ طرح نا ادھر سے بن کر دی گئے پروبلم کیا ہوگا یہ ادھر سے کے جو کہاں آئے ہیں تو بسکر مبا تھوڑا مانگا اب یہیں خاص اب چلیے ذرا بہت خاص کی طرف چلتے میرے معصوم انوان کو بادشاہ نے ملایا بڑے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باہر انتظار کرواتے ہیں بتایا نا انتظار کیوں کرواتے ہیں کیونکہ خود کا قط تو بڑا ہوتا نہیں دوسرے قط چھوٹا کرنا چاہتے ہیں اگر پڑا ہوتا تو مہمان کا اپنے گھر کے درگازے کو سوالت کرتا انتظار کروانے کا کیا ہوتا ہے انتظار کروانے جو مطلب یہ ہے کہ خود بہت چھوٹا خود بڑا نہیں ہو سکتا تو اب دوسرے کو چھوٹا کرتا بہت ہوتا چھوٹا ہے ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے ٹھیک ہے ایک جرنلیسٹ ہے اس زمانے شیہ جرنلیسٹ ہے مولا کا چانے والا اسے پتا چلا کہ مولا شہر میں آنا ہے وہ فوراں مولا کے پاس گیا جس راستے سے گزلا وہ راستہ بڑا جندہ تھا دیکھا کہ ہے رہے بہتشان اس راستے پر مولا کو اس جگہ پر اس مکانہ مولا کو رکوا ہے یہ تو جگہ نہیں کہ شہریں 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 جگہ نہیں آپ چاہنے والا جیسے تڑکتا ہے اندر آپ جانتے ہیں مولا دانتے تھے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے کہ پریشان کیوں ہے مولا یہ مکان بہت کچھ اچھی جگہ پر نہیں ہے ٹھیک نہیں آپ کو پتا ہے شہروں میں الگ الگ الاثرے ہوتے ہیں پولٹیکل لوگوں کے گھر الگ پورپورٹ جگت کی لوگوں کے الگ ایک اگمیشنز کے الگ انوکنی پیش اپتے کے الگ پریشان تھا مولا یہ جگہ بیسی نہیں ہے جہاں آپ کو ٹھہرایا جائے یہ کچھ ٹھیک نہیں ہوا ہم لوگوں کے ساتھ مولا نے پیٹ پہاں پھرکا کہا موڑ کے دیکھا اب جو اس کو موڑ کے دیکھا کو سرسبز و شادہ باب سجا سجایا منظر پھرکا مولا یہ کیا ہو گیا میں تو ابھی اپیس راستے سے آیا پھرکٹ گلدگی یہ وہ سب بھرا پڑا تھا پھر مولا نے پیچ پہاں پھرکتا تیرے ایمان کو کیا ہو گیا ہے تیرا مولا مر کے جنت نہیں جاتا تیرا مولا مر کے جنت نہیں جاتا جہاں جہاں قدم رکھتا ہے جنت بنتی چلی جاتی ہے دلوپڑے محمد و عالمان اللہ علیہ وسلم 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 کیا ہو گئے ہے جنگے حضور یہ آدم جناتے آدم سے ایک کر کے اولا ہو گیا ہے اور میں اپنے جوانوں کے لیے خاص پوسر جب میں نے کہا ہے یہ کہ میں ان لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں جنہوں کے پاس دنیاوی تعلیم نہیں دیکھیں اس پر بھی ایک جملہ میں آج آپ کو دے کے جا رہا ہوں دو قسم کے پڑھے لکھے ہوتے ہیں ایک سند یافتہ ہوتا ہے ایک تعلیم یافتہ ہوتا ہے ممکن ہے کہ آپ کے پاس سند نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ تعلیم یافتہ نہ ہو possible ہے کہ آپ کے پاس جگری نہ ہو یہ possible نہیں ہے کہ آپ کے پاس علم نہ ہو چونکہ آپ اس دروازے پر ہمیشہ بیٹھتے ہیں جہاں بس علم کی ہی بات ہوتی ہے صرف علم کی بات ہے تو حضور آدم سے ترک اولا ہوا اب یہ ترک اولا کیا ہوتا ہے آپ نے مجھے کھانے کی دعوت دی بڑی بھوک لگی تھی مجھے میں نے آپ سے فرینڈلی کہا کہ بھئی زرہ سا جلدی ہے آپ نے کہا سرکار چلی آپ کو مسئلہ نہیں ہے دستخان بیشا ہوا آپ کا بہر ہم کونج گئے اب آپ کچن سے کھانا لارے اور دستخان تگرار رہ میں بیٹھا ہوا گھر آپ کا تو آپ نے جیسے ہی لوٹی ڈال یا کوئی چیز رکھی آپ آکے بیٹھتے اس سے پہلے میں نے ایک نقمہ توڑ لیا اسے کہتے ہیں ترکے والا اسے کہتے ہیں ترکے والا اپنے سے اول کو میں نے تک کیا جو مجھ سے زیادہ حق رکھتا اس دستخان پر جو مالک تھا جس کی وجہ سے دستخان تھا انہوں نے اسے ترک کیا اور یہ ہوا ترکے والا اب ذرا آدم کی اسٹری میں پہلے کہ کون تھا جس کی ملکیت میں انہوں نے اسے کنارے رکھتے ہوئے کچھ لیا جو اللہ نے خاص رکھا تھا کی ہی خاص کے لیے اس سے جناب آدم نے ایک پھل کھایا بڑی شانتی سے سنیے گا دنیا کی عدالت کو بھی پتہ نہیں کیوں یہ سمجھ میں نہیں آتا حق رکھتے ہوئے آدم ان کے حق کا ایک پھل کھائیں تو جنت چھوڑے زمین کیا س remnantsهاکتے ہوئے ہوئے آدم آدم ہوئے تم ہز bike ہوئے 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 موسیقی آپ کوئی یہاں پوڑا با جائے اور سوچ سے کہ انجل میں چلا جائے گا بھرو پڑے ماند وار یہ ہے حضور جنابے آتا remains چلتے ہیں آگے ایک منزل ہے جنابے بڑا نام سنا ہوا ہے اپنے جنابے لوکمان آپ جانتے ہیں جنابے لوکمان کا نام آپ نے سنا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا نام ہے جن کے لیے حکمتیں جھپ دیں طبیعتیں اور طبیعتوں کا مزاج بچ گیا لوگ کسی سے پوچھتے ہیں آپ کا تعریف کیا ہے ان کی کیفیت لیتی کہ جس نے بس آئیے خود اپنا تعریف دیتے ہیں خود اگر نہیں کہچاند بتاتے کہ بولنے کی ضرور نہیں کہ مریض بولے بطن خود ہی بول دیتا یہ کیفیت تھی کہ جنگلوں میں نکلتے تھے تو جڑی موٹیاں خود بولتی تھی کہ میں کس بیماری کی دوا ہوں یہ کیفیت ہے دیکھیں جب کچھ خاص ہیں تو یہ کیفیت ہے بہت خاص کی کیا کیفیت ہوگی کسی نے اچانک علی کے پاس آگر کہا مولا فلا فلا مسئلہ فلا فلا عقیرے کے لوگ آگئے ہیں ان کو جواب دینا مولا قرآن بتائیے جواب کا کہاں آئے کیا ہے کیسے کونسی آیت ہے علی نبید سے قرآن کھولا بھی نہ دیکھنے کہاں فلا سطر دیکھنے یہی جواب کو کہتا ہے مولا دیکھ کونے کا ضرورت نہیں ہے کہ اپنی نظر نہیں پھر بتا کیسے رہا کہ مجھے دیکھنے کی ضرورتی آیتیں خون بتاتی ہیں کہاں لیکن مولا 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 اللہ ہمیں ناظر کیا جزاک اللہ جزاک اللہ اب حضورت حقیم اگر آپ میرے ساتھ ہو یہ دیکھئے کہ لقمان حقیم سب چیز کا علاق کر سکتے ہیں کیونکہ بھائی حکمت کی دنیا کا بیتاج باشا ہے کوئی ہے ہی نہیں ہے تو جناب لقمان کا مقابلہ کر سکتا ہے اگر اگر پریشتہ آ جائے کہ مجھے بالوں پر چاہیے اللہ 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 اگر اگر پریشتہ آ جائے کہ مجھے بالوں پر چاہیے تو جڑی پوٹیاں پھیل ہو جائیں گی لقمان کی حکمت دھری کی دھری رہ جائیں گی وہاں کوئی جڑی پوٹی نہیں چلے گی چلو خطرس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اتنے لوگ آ رہے تو کیوں نہیں گئے یہ بھی تو ہے سنی بھائیوں کی کتاب میں نام ہے دردائیل آپ کی یہاں نام ہے خطرس ٹھیک ہے بات کلیر ہے دردائیل اور خطرس زمین کے جزیروں میں سے کسی ایک جزیرے میں پڑھا ہوا ہے پڑھا ہوا ہے تو پڑھا ہوا ہے یہ جبرائیل آ رہے ہیں جا رہے ہیں جبرائیل آ رہے ہیں جا رہے ہیں کبھی کوئی حرکت ہی نہیں وہ بوچھا ہی نہیں کہاں جا رہے ہیں چلو ذرا بات کرتے ہیں یہ میر طریقہ ہے چلو ذرا بات کرتے ہیں بھائی اتتے لوگ آگے ہیں اتتا زمانہ آگیا کسی کی نبوت کا زمانہ نو سو پچاس سال کسی کا تین سو سال کسی کا چار سو سال کسی کا ساتھ سال اتنا لمبا ہے آدم آگے شیش آگے موس آگے ملک آگے موس آگے سام آگے موس آگے موس آگے موس آگے موس آگے موس آگے موس آگے اب تو چلے جاؤ کہیں تو کچھ بھلا ہو جائے گا میں دکھاتا ہوں کہ کہاں بھلا ہو سکتا اور کہاں بھلا نہیں ہو سکتا وہ دیکھو جبرائیل آ رہا ہے ساتھ ساتھ چلو وہ دیکھو آدم رو رہے ہیں جبرائیل پوچھ رہا ہے گریے کا سبب کیا وہ کہہ رہا ہے میں گریہ نہ کروں تو کیا کروں جہاں تھا وہاں نہیں ہوں تمہیں کچھ راستہ بتاؤ تمہیں کچھ راستہ بتاؤ راستہ کیا بتانا آپ یاد کیجئے جن ناموں کے سبب آپ کو عزت ملی تھی انہی ناموں کے سبب آپ کو معافی ملے گی آپ ان ناموں کا استعمال کیجئے فطر اس کے پر دیکھا ملک بتا رہا ہے نبی سیکھ رہا ہے ملک بتا رہا ہے نبی سیکھ رہا ہے جو خود ملک سے لے رہا ہے اس سے میں کیا لے لے رہا ہوں جو خود ملک سے لے رہا ہے اب اس زفر میں ترہا میں ساتھ رہنا اللہ کی پشو یہ ایک اندازت خاتب ہے کہ آپ کسی آدمی کو اس زمانے تک پہنچا دیں کیونکہ زمانے کو تو اس تک نہیں پہنچا سکتے ٹھیک ہے نا اب یہ دیکھئے آدم کا زمانہ کہہ دیا دیکھو ملک دے رہا ہے اور وہ لے رہا ہے چلو درہ نوم کے زمانے میں چلتے ہیں یہ دیکھو نوم پتھروں سے لگے ہیں جبرائیل اپنے پروں سے نوم کے زمان کو بھی کر رہے ہیں پتھروں کو ہٹا رہے ہیں جہاں جہاں خون بہ رہا ہے جہاں جہاں نوم کو زخم لگیں پر مس کرتے ہیں اور زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں کمال ہے مسلمانوں کا جبرائیل کے انسین پروں سے جبرائیل کے انسین پروں سے نوم کو شفاہ ملے یہ سمجھ میں آتی ہے تاکہ شفاہ سے ہمیں شفاہ ملے یہ سمجھ میں آتی ہے چادر زہیہ سے رسول کو شفاہ ملے یہ سمجھ میں دیا جبرائیل کو ملک سے شفاہ مل رہی تاہیے دیکھ لو ذرا سن گفتگو نزدیک جا کے سنو دیکھو کیا بات ہوگی اب جو نزدیک جا کے دیکھتا تو نوم کہہ رہے ہیں جبرائیل کیا ارادہ اللہ کا یہی فرق ہے اللہ کی تسان نبی ہے مگر نہیں جالتا کہ اللہ کا ارادہ کیا ہے پھر ان لوگوں کا کیا مقابلہ ان سے جو خود اللہ کا ارادہ ہوتا ہے خود اللہ کا ارادہ ہوتا ہے امر مطلب حکم ہوتا ہے اولی الامر ہیں ہمارے جتنے مولا ہیں یہ اولی الامر کہہ رہے ہیں جو پوچھو اللہ کا ارادہ کیا ہے کہا بھی فیلال کا ارادہ نازل کرنے کوئی زیادہ ہے کہا اتنے زخموں کے بعد جبرائیل تم خود دوا ہو اتنے زخم تھوڑی سی اور محنت کر لیجیے لیجیے ایک خجور کھائیے ان کا میں اپنے زخم سے پریشان ہوں تو مجھے خجور کھلا رہا کہا کھائیے تو صحیح کچھو خجور کھائیے بچلیاں پھیکنا چاہتے کہ جبرائیل میں واپس رہے کہ اسے پھیکی ہے میں اسے زمین پر کہیں پر رکھا اکر وہیں ایک درخت اوبنا شروع ہو گیا یہ جو درخت بنا اس کی لکڑیوں سے کشتی بنی پتہ چلا نجاب کی کشتیاں عام درختوں سے نہیں بانتے دور پڑھیں محمد و عالمان یہ زمانہ بڑا عجیب زمانہ ہے بادشاہ نے اپنے غرور میں آکر روحیت کو چائلنج کیا ہوا ہے چلو یہاں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ہم نے دیکھا کہ دریائے نیل کے کنارے قوم بھی کھڑی ہے موسا نہ کھڑے قوم کہہ رہی ہے آپ اندر چلیں تو راستہ ہو گیا موسا کہہ رہے ہیں آپ لوگ اندر چلیں موسا یہ چاہتے ہیں کوئی چھوٹ نہ جائے اور قوم یہ چاہتے ہیں کہ یہ بچ میں رہے ہیں میرے ساتھ رہے ہیں دیکھیں میں اس زمانے کی تاریخ میں آپ کو لے کے چلنا ہوں اور بہت کم وقت میں آپ کو شفر کرنا کہیں یہ بھی ہوں اردو والا شفر ضرور پڑے محمد والا اب یہ اسامہ یہ راستہ ہو گیا اب موسا کہہ رہے ہیں چلو تم لوگ وہ کہہ رہے ہیں آپ چلئے آپ پہلے چلئے اب دونوں کے درمیان ماملہ سمجھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے اور جنرائے موسا خدا سے اس طرح کر رہا ہے تبر دیگا رہا تو ہی بتا مجھے کیا کرنا چاہئے تب ہی اچانک میں شکل بشری میں کوئی گھوڑے پہ سوار آیا پھر تو اس نے کہا اچان ہے یہ کون ہے میں نے کہا پھر کون کہنے یہ جیبرائیل ہے ابھی دیکھنا ابھی پیچھے چلے گا جیبرائیل آگے چلے گا اللہ کے قسم اور میں نے بھائی دیکھا قرآن بھائی کہہ رہا کہ جیبرائیل اپنے گھوڑے پہ سوار پہلے آگے آگے اور پھر جیبرائیل پیچھے پیچھے موسا کا دیکھ لو جو خود مدد جیبرائیل سے مانگ رہا ہو اس سے میں کیا مدد ہوں اس سے ہم کیا مدد ہوں پھر فیتروس آخر تمہیں مدد تو چاہیے نا کہا چلے دروازے پہ لے کے تمہیں چلتا ہوں جہاں سے مجھے مدد مل چکی تو میں نے ایک بی بی کو دیکھا جن کا نام فاطمہ اب اب جو پڑھنے جا رہا ہوں نہیں یہ حدیعہ تمہیں دے رہا ہوں فاطمہ میری مائے بہنیں موجود ہیں یقین جانئے زشان بھائی کی گزارش کی بات میں نے کہا نہیں کہ آپ اوچ چک رہیے گا الحمدللہ آپ اوچ چک ہیں یہ بہت بڑا احسان و کرم آپ اوچ چک ہیں لیکن یہ جنلہ خاص طور سے ایک بی بی کیفیت یہ ہے کہ ہاں میں تصویم ایک ہاں میں تصویم دوسرا ہاں چکی چلا رہا ہے پاؤں کی انگلی میں ایک دوری بدھی ہے جو حسین کے جھولے سے لگا ہے پاؤں ہل رہے ہیں اور حسین کا جھولا ہل گا ہے اچانک میں آزمان کے کچھ خاص ملائک نے یہ کہا پرہر دگا رہا تیری اتنی بڑی تنیس تیرے خاتمہ نبی کی بیٹی ایک وقت میں تین تین کام دیکھتے کیا ہوں کہ جاؤ کام کر دو جو تمہیں کام کرنا ہے اب کوئی آگیا جو جھولا جھولا رہا ہے کوئی آگیا جو چکی پیچھ رہا ہے کوئی آگیا جو دوسرے کام کر رہا ہے یعنی تصویم کر رہا ہے زہرہ کی طرح سے اور یہاں اللہ نے نیم تاری کر دی بی بی سے سمجھ رہے ہیں آپ تو یہ وہ ہے کہ ان کے کاموں کے بدلے اللہ ان سے اتنا راضی ہے کہ خدا خرشتوں کو بھیج رہا ہے وہ بھی خاص خرشتوں کو کو توبہ کا صلیقہ سکھانے زخم کے بعد شفاہ دینے ہم نے خطابت میں جبرائیل کو بہت عام کر دیا جبرائیل کی خصوصیت سمجھ یہ جبرائیل کیا ہے دیکھیں اس دنیا میں دو کام ہیں کچھ معصومین نے کیے ہیں کچھ آئیمہ نے کیے ہیں کچھ نبیوں نے کیے ہیں مگر ریگولر اس کام کو امپلیمنٹیشن تک پہچانے والے ملک ہیں فارش کہاں کتنی برس میں یہ ملک کام کرتا ہے بادل کہاں جانا یہ ملک کام کرتا ہے بجلی کہاں چمک میں یہ ملک کام کرتا ہے کس زمین سے پودا ہوگنا یہ ملک کام کرتا ہے ماؤں کے شکموں میں روحوں کو داتل کرنا یہ ملک کام کرتا ہے جسوں سے روحوں کو نکالنا یہ ملک کام کرتا ہے نبیوں کو کھڑا کر دینا ہم کسی سے اجازت لے کے نہیں آتے یہ بس ملک کیا کرتا ہے اور کوئی نہیں کیا کرتا مگر یہ سارے ملک کا ایک سردار ہے جس کا نام ہے سید الملائکہ جبراہیل جو دوسروں کا تو استاد ہے مگر ان کا شاگرد ہے ضرور پڑھے محمد و عالمان اور بس ایک جملہ بھئی فطروس اتنے سارے آگئے تم کیوں نہیں گئے کہ جو کچھ لے رہے ہیں ہمارے ملک سے ان سے ہم لینے کیا جانے پر آج نہ جانے جبراہیل کے آنے کا انداز کچھ اتنا خوبصورت ہے کہ فطروس کو کیسے کچھ یاد آ رہا کہتے کہاں کہی رہا ہے کہاں مدینے کیا ہوا کول آیا کہاں حسین دنیا میں آ رہے ہیں یقین جانی ہے تمہیں اس ممبر کی قسم ہو اگر کسی مولوی نے تمہیں سنایا ہو تو مجھے بتا دینا مگر سچ یہ ہے کہ میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا کہ فطروس نے یہ پوچھا ہو کون حسین اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ بھی جانے مدرس فطروس نے پلٹ کے جبراہیل سے یہ نہیں پوچھا کون حسین کیوں کیونکہ فطروس جانتے تھے کہ زمین کا مالک کون ہے اور آسمان کا مالک کون ہے دروت پڑھیں محمد وعاو چلے حضور ایک نبی ہے جن کا نام ہے عیسیٰ دنیا میں ان کے ماننے والے زیادہ ہیں جی ان کے ماننے والے دنیا میں سب سے زیادہ ہیں پوپلیشن کریشن کی سب سے زیادہ ہیں اچھا عیسیٰ کا قوان کیا تھا عیسیٰ کا قوان یہ تھا کہ ان کے زمانے میں بہرے گونگے لوگ جو ہوا کرتے تھے وہ آیا کرتے تھے ان کے پاس جڑی موٹیاں دوا کھاکا کے تر ہو جاتے تھے نہ زبان آتی تھے نہ سننے کتاب وہ عیسیٰ کان ٹھیک کرتے تھے وہ زبان ٹھیک کرتے تھے اب جس کے کوئی آواز ہی نہ سنی ہو اور عیسیٰ آواز سنوا دیں وہ عیسیٰ کے علاوہ کس کو سنے گا وہ جس کی زبان نہ چلتی ہو اور عیسیٰ نے اسے بولوا دیا ہو وہ عیسیٰ کی جائے جائے کار نہیں کرے گا تو بس ہی کرے گا تو بولنا ہی عیسیٰ نے چکھایا تو اب شروع عیسیٰ پہ اور ختم عیسیٰ اب یہ پیتھ بڑھا تو لوگ نوردہ لے کیا کر کہ اسے زندہ کر دیجئے ان کا یہ ممکن نہیں ان کا جب نوردہ تان اور نوردہ جبان زندہ کر سکتے ہیں تو جس میں بھی زندہ کر سکتے ہیں اچھا میں یہ جو مجلس بیسیکل ہی پڑھتا ہوں بڑھی تفصیل کے ساتھ ہوتے ہیں بہت کم لفظوں میں آپ کو بیان کر کے آگے بڑھتا اب عیسیٰ کا کمال کیا تھا تم بے اذن اللہ یا تم بے اذن ربی میرے اللہ کے حکم سے کھڑا ہوگا یا میرے رب کے حکم سے کھڑا ہوگا کھڑا ہوگا کھڑا ہو جاتا تمہا ہم آپ جو بتائیے اگر میں اپنی جیب سے ایک کوٹو نکالوں اور جناب عیسیٰ کو دکھا کہ بہت کھڑا ہوں اسے زندہ کر دیجئے کیا یہ possible ہے تو کہیں گے نہیں بھائی موجزہ ضرور ہوگا لیکن مردہ چاہیے مردہ ہوگا تو موجزہ ہوگا مردہ نہیں تو موجزہ نہیں ہوگا میرا مولا کھا رہا ہے جادوگر نے لکمہ ہاتھوں سے کھایا پہلی باہت نے دیا دوسری باہت نے دیا دوسری باہت نے دیا دوسری بار جیسے لکمہ آٹا ایسے یہ کارین دیوار پہ ٹھنگی ہوئی تھی اس نے شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی فرماتے ہیں تو دیکھ رہا ہے رچتر خدا کا مزا شیر نکلا آیا اس نے اپنا کام کیا آپ کے کچھ سمجھ میں آیا آیا کسی آیا واپس چلا گیا اپنی جگہ جیسے آیا ایسے یہ واپس چلا گیا مطلب اس بہت خاص نے یہ بتا دیا ہم روح کے مہتاج نہیں ہیں روح کے مہتاج نہیں ہیں ہم کہیں تو جسم بھی بنتا ہے اور روح بھی خلق ہو جاتی ہے بہت پڑے محمد وار بہت خلق ہو جاتی ہے بس آپ نے باتا رکھتے بس آگا ہم اگر کہیں تو جسم بھی بنتا ہے ہم چاہیں تو وہ بھی بنتی ہے ایسی گاؤں میں چلے گا زیادہ بیسا اب آپ کو بتا ہے گاؤں کے ماملات گاؤں والے آج بھی مولی سے کہتے ہیں دو دن کا ٹائم لے کے آئیے مجلس تو اتوار کوئے لیکن آپ جمرات پہ دے گئے گاؤں کی ہوا ہے اچھا پاسا سبزی وغیرہ کھائیے ہمارے ہاں پیور چیزیں ملتی ہیں سب کہاں شہر کی آپ پولنیٹیٹ چیزوں میں بھسے ہو رہے ہیں سہے ٹھیک دیجئے آئیے گاؤں میں رکھئے ٹھیک ہے اب اس زمانے کے گاؤں میں بھی یہ پیلی ہیں تو اس زمانے کے گاؤں میں کیا رہی ہوگی سوچ دیجئے آپ ہے نا اور اس زمانے کے گاؤں کو بھی سوچئے اس زمانے کے گاؤں کو سوچا دیجئے جہاں پانسو کی آگادی بہت بڑی چیز ہوگی وہاں ایک لاک پچیس ہزار کا مجموع کتنا ہوگا مجلس پڑھتا ہوں جسے میں ریاضیات سے محسوس کراتا ہوں مازدیک جائے میں کہ آپ محسوس کرے گا تو گاؤں والے نے روکلی رکھ گئے جنابی عیسی کہنے لگے کہ بھئی بتاؤ کیا کرنا کہلیں کوئی موزہ دکھا دیجئے کہلیں موزہ کیا دکھا کہلیں مردہ زندہ کر دیجئے تو کہلیں اس کے لئے مردے کی ضرورت ہے کہلیں کہ وہ آپ کو مردے کی کیا ضرورت ہے اب دیکھیں بات بڑھ گیا کان ٹھیک ہوا زبان ٹھیک ہوئی مردہ جاگا اب بات تھوڑی اور آگے بڑھ گئی ہے اب کہہ رہے ہیں اب زندہ کچھ پیدا ہی کر دیجئے آپ یہ تقار بڑھتا چلا جاتا ہے کہلیں بھری کیا کہہ رہے ہو تم لوگ کہا نہیں ہوں تو جانے ہی کی دیں گے یا تو پھر ہم اکنے جن آپ کو رکھ کے رکھیں گے انہوں نے کہا کیا کروں کہلیں کہ آپ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں تو کسی کو خند بھی کر سکتے ہیں کہلیں یہ کیسے ممکن ہے یہ ممکن ہے نا آپ سے ممکن ہے آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے چاہنے والے کی کہتیت جو وہ آسفہ اپنے عیسیٰ میں جتا رہا ہے آپ کر سکتے ہیں عیسیٰ نے مٹھی اٹھائی اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ کھنگ بیزنی کہ اللہ کو کن سے کھڑا ہو جب بلکل اسی طریقے سے آپ نے اس خاک کو آسمان کی طرف اڑھایا ایک پرندہ وجود میں ہے جسے آپ چندادر کہتے ہیں میں نے کہاں وہ ڈیٹیل میں پڑھتا ہوں مگل یہاں بہت شورٹ میں پڑھ رہا ہوں تاکہ بات بھی مکمل ہو جائے چندادر اب بھئیہ عیسیٰ کا بنایا ہوا تھا اللہ کا بنایا ہوا جو ہے وہ دین میں جاکتا ہے رہا کو سوتا ہے صلی اللہ کا بنایا ہوا تھا صلی اللہ کا بنایا ہوا تھا صلی اللہ کا بنایا ہوا تھا ٹھیک ہے عیسیٰ کا بنایا ہوا تھا دیکھیں اسی لئے خدا نے قرآن میں خود کو کہتا ہے احسن الخالقین کہا ہے سب سے بہترین خالق کیا مطلب اور بھی خالق ہیں دیکھیں دیکھیں مگر جو خدا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں جو خدا ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اب اللہ کا بنایا ہوا سیلے پاؤں پر کھڑا رہتا ہے عیسیٰ کا بنایا ہوا تھا تو الٹا کھڑا رہتا ہے میں کہہتا رہا ہوں یہ میرا خودے اشریہ کا موضوع تھا جسے میں ایک مجلس میں پوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا آپ تک پہنچا اب اللہ کا بنایا ہوا جب مکان بناتا ہے تو آزو بازو میں راستے چھوڑ دیتا ہے کہ بھائی کسی کی گاڑی ہوتا سکے کسی کا گھوڑا ہوتا سکے کسی کا مروض ہوتا سکے کسی کی بیل گاڑی جا سکے جگہ چھوڑتا ہے مگر یہاں تو ایک لاکھ سبا لاکھ جو دو لاکھ پانچ لاکھ جتنے ہیں وہ ایک ہی جگہ گوخہ میں گھوچ جاتے ہیں اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک سپیشل آرڈر یا انسیڈی کو ایک سپیشل آرڈر نکالنا پڑتا ہے کہ بھائی اس گوخہ شہین لوگوں کو نکالنا ہے خدیڑنا ایک ایک چیز دیکھئے تو عیسیٰ کا جہاں ہاں لگا بنا ایک فرندہ بنا جس میں لوگ سے بہت خاص کے ہاں کہاں لگے ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ اللہ وآلہ بس یہ ایک جملے میں سمیٹران وہ کہتے ہیں اس نے ہمیں بنایا ہم نے یہ پوری دلیا بنایا اللہ وآلہ اللہ وآلہ بمبری میں میں نے ایک جملہ پڑھا تھا اگر آپ کے ذہر میں موجود دیکھئے ہم جب بولتے ہیں ہم جب بولتے ہیں بس اسی بات سے ایک جملہ اور رب کے مسائل ہم جب بولتے ہیں بھائی حدیعہ دے رہا ہم پھولی طرف جڑھو ہم جب بولتے ہیں تو ہمارے تعلق و جبلوں کے درمیان زبان ہوا کو باہر پکتی ہے جب باہر ہوا آتی ہے تو ایک حرف بن کے سامنے آتی ہے ٹھیک ہے نا جیسے آپ قرآنی اسٹیٹس سے اگر آپ جاننے کی کوشش کریں گے ہر پکتی ہے ہوتوں کے درمیان رکھو تو یہ ہر پکتی ہے نیچے تالیوں میں رکھو تو یہ ہر پکتی ہے ہر پکتی ہے باہر نکال کے رکھو تو یہ ہر پکتی ہے سمجھائے نا زبان نہیں بولتی ہے بیسکلی زبان ہوا کو انگلز دیتی ہے ہوا کو دائنوں اور بائیں کرتی ہے اور پیپڑا آپ کے موں کو ہوا دیتا ہے اب اسے یاد رکھئے گا پیپڑے سے اوکسیزن آتا ہے زبان اس ہوا کو سمت دیتی ہے اس ہوا سے وہ ہر پکتی ہے بات کیلئے ہو رہی ہے نا ایسا تو نہیں کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا وہ جو ہوا ہے نا زبان کو پتہ ہے زبان کبھی آنکھ سے پوچھنے نہیں جاتی کہ یہ بولانا کیا کہنا چاہ رہے ہیں میرے جات نہیں ہے پوچھنے نہیں جاتی یہ جو زبان بولتی ہے نا اس زبان کو پتہ ہے میرا ذہن آپ سے گفتدو کا ارادہ کر رہا ہے اور میری زبان عمل کر رہی ہے میرا ذہن آپ سے گفتدو کا ارادہ کر رہا ہے میری زبان عمل کر رہی ہے عمل کرتے وقت میرے زبان کتنے کام کر رہی ہے ذرا دیکھئے گا اسے یہ بھی بتائے کہ مولانا کو کونسا حرف کس حرف کے بعد بولنا ہے کہ ان حرفوں کے ملنے سے کونسا جملہ بنے گا کون سے جملے کو کس جملے کے بازوں میں رکھیں گے تو کون سے مانے دیں گے آپ ایک چیز کو غور کرتے چلے جائیں زبان بڑی سپیڈ کے ساتھ ہوا کو دائنے بھائیں دائنے بھائیں گھمان کا ان حرفوں کو وجود دیتی ہے ہم میں اور ان میں یہی کو فرق ہے کہ ہم لب ہلائیں تو بات وجود میں آتی ہے وہ لب ہلائیں تو کائنات وجود میں آتی ہے Net جل mélے فکاری بкую ہے کیوں ہے ہرا ہرا ہر ہر موسیقی 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 ہمارے جبھڑے اور کالوں کے درمیان ہوا کو سمت دے کر حرف کو بجود دیا اس میں میرے ذہن کا عمل کیا تھا میرے ذہن کا ارادہ تھا میرا ذہن ارادہ کرتا گیا اور زبان عمل کرتی گئی اب ذرا معصول سے پوچھو اس میں اور آپ میں کیا معاملات ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ارادہ کرتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے اور ہم عمل کر دیتے ہیں اس نے کہا سورج بننا ہے سورج بنانے نہیں کیا انہوں نے سورج بنا دیا اس نے ارادہ کیا چاند بننا وہ بنانے نہیں کیا انہوں نے چاند بنا دیا عقیدہ مضبوط رکھو اپنے مولا کو مختار مانا کرو مجبور مت مانا کرو اور چب کبھی تمہیں ایسا لگے کیسے خیال آپ تمہارے ذہن دا رہے ہیں تو پھر ایک سان کی نظر کی جانچ کرو برہن کی کوئی ایک سان سے حرام تو نہیں کھا رہا ہو بلور کریں محمد و عالمان عمل الہابات نے جنہا پر باہی کلی کبھا جو چاہا ہے ٹھیک ہے اسے غور کیجئے یہ جو حسین نوک کے نیزہ پر کلاوت کر رہے ہیں حسائب کی چیزیں فرائل میں پیش کر رہا شاہد آپ نے کسی سے سنا مجھے ایسا لگتا ہے اس انگل سے مجلسے لوگ کم بڑھا کرتے ہیں اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں شاہد نہیں سوچ یہ جو حسین نوک کے نیزہ پر کلاوت کر رہے ہیں ابھی میں نے آپ کو گفتگو کا فلسفہ بتا دیا نے کہ جو گفتگو آپ کر پاتے ہیں دو چیزوں سے کرتے ہیں پھپڑا آکسیزن دیتا ہے اور زبان اس آکسیزن کو تعلیم اور جبروں کے درمیان حرکت دے کے ظرف وجود میں لاتی ہے یہ کونسپ ہے پورا اس کے علاوہ کوئی کونسپ گفتگو کا نہیں ہے چاہے وہ ویڈیکل سائنس ہو سماجی دنیا ہو انسانی دنیا ہو کوئی بھی دنیا ہو یہی یہ سرف یہ جو نوک کے نیزہ پر حسین نلاوت کر رہے ہیں دو یہ سر نلاوت کر رہا یہ سر سر کے زندہ ہونے کی دلیل نہیں دینا جسر کے زندہ ہونے کی دلیل نہیں دینا ہونے کی دلیل نہیں 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 دل اسی طرح ان ماں کے ساتھ خضو و خشو کے ساتھ بیٹھے آ کریں یہ وہ مسلح ہے جس پہ مسلح خود عبادت کرتا ہے دنیا کے ہر مسلح پر عابد عبادت کرتا ہے مگر فرشِ عذاب و مسلح ہے جس پہ مسلح خود عبادت کرتا ہے کوئی لمحہ عبادت سے محقالی نہیں ہے کوئی لمحہ اتماع کی بات یہ ہے کہ دنیا کی ہر عبادت میں آپ شریف ہوتے ہیں دوسرا بھین کی ٹیٹیٹ نہیں ہوتا میں نماز پڑھ رہا ہوں نا تو میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میری اکھلی نماز پڑھ رہا ہوں اور اس پر بیٹھے گا آدمی کا کیا لینہ دینا اس نماز سے نہ اسے نقصان نہ اسے فائدہ میں حج کر رہا ہوں تو میرے حج سے میرا نام ہے عمل بھرے گا مگر فرشِ عذاب کوئی بچھا رہا ہے اس پہ لوگ جمع ہو کے بیٹھ رہے ہیں تو اللہ کے قسم پائدے اتنی زیادہ مرٹیپل ہو کے لوگوں تک پہنستے ہیں جسے میں میں الفاظ میں بیان نہیں کرسکتا اس لئے مرٹی سے اس لئے میں بیٹھا کرو فلا صاحب پڑھ رہا ہے فلا صاحب یہ پڑھتے ہیں فلا صاحب وہ پڑھتے ہیں فلا فلا کے لئے نہ بیٹھا کرو صرف حسین کے یہ پڑھتے ہیں صرف حسین اس یقین کے ساتھ بیٹھا کرو یہاں مولا کی مجلس میں بیٹھیں ہمولا کی مجلس میں بیٹھا ہے ہمولا کو سننے کی یہ حسین نے جو تلاوت کیے اللہ کے قسم یہ تلاوت بتا رہی ہے کہ جس جسم کو تم گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون چکے ہو تم یہ سمسکے ہو کہ وہ مر گیا وہ مر گیا وہ مر گیا یہ دیکھوں وہ زندہ کا بہت نہیں ہو اور یہی سمیں اسی سر کی روایت سے اسی روایت سے مسائب کہا جاتا ہوں کہ روتے ہوئے سجاد نے اپنے بابا سے کہا روتے ہوئے سجاد ہی اپنے بابا سے کہا بابا ایک بار پھر تلاوت شروع کر دے پھیڑ زیادہ ہو گئی ہے لوگ میری پھوپیوں کو نہ دیکھیں میرے سر کو دیکھیں جزاکم اللہ جزاکم اللہ خدا تمہیں کوئی دو نہ دے سوائے رونے سے یہ دوش ہو جاتا ہے بابا ککٹے ہوئے سر کے پاس سجاد فرماتے ہیں بابا تلاوت شروع کر دے بابا بھیر مڑھتی جا رہی ہے بابا گھنٹو آگئے ہمیں دربار میں جانے نہیں دیا ہمیں ایسے مقام پہ روک کے رکھتا ہے جہاں بیٹھنا بھی مشکلی کھڑا ہونا بھی مشکلی سیدیس سے چالیس بھنٹوں کے بعد جب اہل بیت کا یہ قافلہ پھر چلنے کو تیار ہوا اچانک میں زینب بیٹھ گئی سیدے سجاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں بیٹھ میں طاقت نہیں جو کاجیہ نے برداشت کر سکتا علی کی بیٹی نے یا علی کا ہار کھڑی ہو گئی مگر کچھ ایسے چلنے لگیں جیسے پاہ چل نہیں رہے پھر سجاد کے فرماتے ہیں فرماتے ہیں یہ کٹ یہ کیوں پرمایا میرے لہاں میرے طلبے پھٹ گئے سجاد اللہ جباکم اللہ خدا تمہیں کوئی ضرم نہ دے سیادا میرے سید شہدہ کے مدربار کے کنارے کسی مقام پر زینب پیٹ کرتا ہے میں نے پاہنے پاہنے دیکھنے لگی ہو سیدہ سجاد سرما دل پوئی امہ کیسے جھوٹ رہی ہے میرے لال اکیس رمضان کو بابا سے بادا کیا تھا بابا تیرے سارے کام تیری زینب انجام دے گی مگر بابا بادا کر جب تربار بابا چینے کی باری آئے میں نے ساتھ رہنا کہ سچاند مری آنکہ علی کو ڈھوڑ رہی ہے خدا حکم اللہ خدا تمہیں کوئی ضرم نہ دے سوائے گا میں سید شہدہ کے دوسری مجلی سونی ہے اس میں مصاحب زیادہ نہیں پڑتا بسے اکرمائے سکلو مجلی صلاح میں میں مجلی سونے پڑھا کرتا تین سین تین سین ایسی ہیں سین سے سجاد سین سے سکینہ سین سے سیدہ یہ تین سین ایسی ہیں یہ تین شخصیات اہل بیت کے گھرانے میں ایسی ہیں جن کے غسل دینے والے چلا کے روئے ہیں جن کے غسل دینے والے چلا کے روئے ہیں بولا علی نے اللہ اکبر کا آج سلام نے پوچھا مولا اتنا قریہ کیوں روئے کہ برمایا میری سیدہ کی پسلیاں ٹھوڑ گئی تھی جراک ملہ خدا تمہیں کی اعلام رہے سین ایسی ہیں ہمیں سیدہ سودا کے بولو باقر نے بابا کو سن دیا سائے سوال کرتا ہے مولا اتنا قریہ کیوں فرمایا میرے بابا کسا تمہار پر تک سوکا نہیں پھا اور مجلس کا آخر جملہ اور مجلس تمام ہے ایک ماں بے ہوش ہوئی دوسری نے اٹھایا دوسری بے ہوش ہوئی دوسری نے اٹھایا یہ کس قیفیت سے معاملہ کہاں کہاں جرا گھوڑ کرنا سکینہ کا معاملہ ہے اور باب پہ وہ شوئی لیلہ نے اٹھایا لیلہ پہ وہ شوئی زینب نے اٹھایا بیبیوں کا گریہ بڑا سجاد نے خوبی سے سوال کیا وہ بھی ارمائی جنا کیا کیوں لال نہ کھو چھکا باستہ بتائیے اے میرے لال جب رباب نے پانی سکینہ کے چہرے پہ ڈالا پانی سوک گیا ہی سکینہ ہی سکینہ کی بی Aunt ہی علیہ ہی نوم Buffalo اینا دلدہ اینا دلدہ اینا دلدہ